بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ تو ناظرین خبر یہ ہے کہ اللہ اللہ کر کے چیف جسرہ پاکستان جناب جسٹس گلزار آمن نے وکلا ہاؤسنگ سسائیٹی کا افتتاہ کر دیا ہے وکلا ہاؤسنگ سسائیٹی کے حوالے سے کافی افواہیں اور چیمگوئیاں موجود تھیں اور چونکہ پچھلے چھ سال سال سے یہ تنازہ چلا آ رہا تھا لیکن سپریم کورٹ کی طرف سے مقرر کی گئی سپروائزری کمیٹی جس کی سربراہی جسٹس مقبول باکر کر رہے تھے بلاخر انہوں نے ایک ایسا راستہ نکالا ہے جس کے بعد آج وہاں پہ راستہ کلیر کر کے چیف جسرہ پاکستان نے اس مانومنٹ کا اس یادگار کا افتتاہ کیا ہے چیف جسرہ جناب بلزار آمن کا آج وکلا کی کثیر تعداد ان کے علاوہ جائش سہبان پھر زلی انتظامیہ کے افسران ہاؤسنگ آتھارٹی کے افسران اور پولیس کی بھاری تعداد جو ہے وہاں پہ موجود تھی جنہوں نے ان کا استقبال کیا ان کی سیکورٹی کے بھی خاص انتظامات کیے گئے تھے تو چیف جسرہ پاکستان جناب بلزار آمن نے اپنے خطاب میں کیا کہا پھر اس سے پہلے سینیٹر علی زفر نے بھی خطاب کیا اور سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر جناب لطیف افریدی نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا تو ناظرین یہ تینوں خطاب سن لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وکلا ہوسنگ سوسائیٹی جو ہے وہ کتنا بڑا مارکہ تھا جو آج سر ہوا ہے یہ سوسائیٹی کس طرح سے اس کا سلسلہ شروع ہوا اور آج اس دن تک ہم پہنچے جاتے ہیں جناب بلزار بلزار صاحب نے بھی پڑی تفسیر بتائی مجھے یہ سب فاتح سن کے اور سیکسی صاحب کا بھی بات سن کے میں نہایت خوشی کر دینا میرے کی ہے کہ آج آپ کے پھر دیکھ سکیں کہ اس نام آفاد میں سپریم گورٹ بار اسوسیشن کے میٹران جو پورے پاکستان میں بکرے لے ان کو ایک جگہ ہی اکجہ کر کے ان کا رہائش کا بندوبست کیا گیا ہے میں بہت خوشی کر دیتا ہوں سارے میٹران کو کہ وہ آج کا دن دیکھنے میں کامیاب ہوئے اور ان کی درینہ خواب کہ وہ اسلام آفاد میں اپنا لوڈ خود ہون کریں اور اس پہ اپنے مرضی کا بہان بنائیں اس پہ انشاءاللہ مجھل کا میاں ہو جائیں میری اعتماس ہے اور گزاری شہر چیف کمیشنر صاحب سے اسلام آفاد کافٹ ارکی کے اور دیریکٹر جینرل پیٹل کورومنٹ اپنے دوری خاندین اکاری کو کہ وہ سپریم پورٹ بار اسوسیشن آفاد میں سوسیٹی کے مامگار کو برکل کریٹی کے اوپر ڈیٹ کریں اور اس کو فائد اپنی تک پہنچانے میں جب سے لگ کام کریں کسی کسام کی اس میں رکاوٹ نہیں بڑھا سو گی اور اگر ہمیں کوئی شکایت کوئی کم ہو گئی باری داروائی کریں جو بریم پورٹ کے پار کے میبران کو فوراں یہ بلوڈ جل سے جلد ان کے عوالے ہونے چاہیے اور وہ اس سوش کے آنے درسانک کے مجید کامی پرند نہ گی سوٹی کوٹ دوریس آئیوگ رہیوک 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 رہے ہیں جنر مولی ایک دویا میں بے کے کام میری ساساس کو پہنچار کرنے میں کوئی کچھ متھی نہیں ہوتی پہت سائے نفاز آجاتے ہیں لیکن آج ہی میری کچھی خوزی ہے آج جو میری فیلنکس ہیں آج جو میرے بسکرات ہیں آج جو میرے دل میں بڑا اس کو فیان کرنا مرے گے خاص ہوئے پہلوش اور اس کی بدا نہ آپ کو بتاؤں دو ہزار قدرہ میں آپ نے مجھے ایس پیسنٹ کو میری جو اس کا ایکسیمٹر کمیٹی تھی ان کو ایک دیا اور اس وقت ہم نے سوچا کہ جو ہاری ایک قواب ہے سپریم کورٹ کے جو گوگل آئے ہیں کہ یہ پیسنٹشل کی کیا ہونا چاہیے ہم نے اس خواب ہوتا کہ ہم آگے لیکھ چکے یہ جگہ جو آگنا کڑے ہیں بہمان چندر تھا پھر ہم نے سکتا کیا کہ ہمیں ایکسی اومد سے گرانٹ کریں گے ہم نے کوئی ٹھیک نہیں مانگنے ہم نے ایکسی سے امداد یہ نہیں کہنا ہم نے سکتا کیا کہ ہم اپنے سوڑے پاس اسے اپنے پیسیجر آگے ہم کھل اس کو آگے پڑھائیں گے اور اس کو تری دیں گے اس کو کانون کے جانئے آئے میں کتازے مجھے کرتے ہوئے پیر مورکر سے ہمیں گے آپ olun Maddy ہم کھر پیسیجرδی تو کیا تو کبھی تھی یہ انسکرزن کے پوچھیک میں اپنا بیسا ہی تھا میں نے کہا آپ پاکستان کی لیگر کمیٹی کو نہیں جانتے سو ہم نے ایک آئی تھی اور ہم نے ساڑے پانچ پیل روپی سے زیادہ پیٹے کرنے اور وہ بجائے دیاں تھی مجھے پھون آگے دیکھتے ایسا آپ کہہ رہے ہیں میرے کوئی ایک ایک بڑھے گا آپ کے ایک بڑھا سے ہم نے پیسے رہے تھا اور مجھے سامو ادرا یقین تھا کہ ایک سامو ایک بڑھے گا کہ میں کیا آپ پر کی بڑھا تو سارے پانچ پیل میرے پانچ پیل روپی شکی ایک بڑھا کیا اس کے ساتھ ہی بڑھے گی چھو ہوگی اور سہی کہہ دے ہیں بھی جو بیشی ہے اور یہ کی بڑھے گی ہے بھی آگے بھی جو اس کے بڑھے گی اور یہ کے بڑھے گی سہیے چھوڑا کیونکہ جا مالی بڑھے گی چھو ہوگی اور ہائی سامو ایک بڑھے گا تو دا جنو ہائی سامو وہ سارے مستے پی وہ ہم نیرے مہمیہ سے جو ہمیں مقاورت ساتھ ہے ساتھ ہم جو ایک بڑھے گا یہ جو گورنمنٹ انسپیسیس کی اس کو کی وہ بھی مہنے ساتھ ڈیویمٹ کرنے کو جا رہی ہیں بہتے بہتے ہیں ہم نے مجھ سے ہی ساتھ ہے وہ رہی ہیں وہ رہی ہیں اور ہی ساتھ ہے اور ہیشی بڑھے گی کو جو اور مگو کی وہاں سے گھر ہی ساتھ ہے ہم نے کھر سے کھر دوستہ کیا ساتھ بی جو سے کھر دوستہ کیا یہ مقابل toxی zo کابلی۔ تجازت کرنے یقی رب کو معای کی قان לש ہے میں سر něکے دیں کسی کے دیور کو empresوں کے لگے اور ہماری افرادی ریمان و سپرکوش میرے دیکھیں شکریہ و حالت سے آئیت ملائے دید ناظرین آج واقعی وقلہ کے لیے ایک بڑا دن تھا چونکہ اس سے پہلے سپریم کورٹ کوپریٹیو ہاؤسنگ سائٹی کا حشر سب نے دیکھا تھا اور پچھلے کئی سالوں سے یہ بھی تنازہ چلا آ رہا تھا چونکہ یہ دو موضوع ہیں موضہ تمہ اور موضہ موریاں اس میں کچھ وکلا کا خیال تھا کہ دونوں موضوع جو ہیں وہاں پہ وکلا کے ہی پلات بنیں گے لیکن سپروائزری کمیٹی جو ہیں جس کی جسٹس مقبول باکر سربراہی کر رہے تھے انہوں نے ایک ایسا راستہ نکالا کہ یہ تنازہ ختم ہو گیا مقامی زیمدار بھی جو ہیں وہ مطمن ہے وکلا بھی مطمن ہے اور ہاؤسنگ اتھارٹی بھی اپنا کام کر رہی ہے اور چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے درست کہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی اور اگر ایسا کچھ ہوا تو سپریم کورٹ اس سلسلے میں ایکشن لے گی تو وکلا کے لیے یہ بڑی اچھی خبر ہے وکلا کے لیے خوشخبری بھی ہے یہ وکلا ہی ہے کہ ان کا یہ تنازہ جلدی حل ہو گیا وگرنہ آپ کو پتہ ہے کہ ہاؤسنگ سوائیٹیوں میں عام شہریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے خیال تو یہی کیا جا رہا تھا کہ شاید وکلا کے ساتھ بھی ہاتھ نہ ہو جائے لیکن چونکہ سپریم کورٹ اوپر نے گراند بیٹھی ہوئی تھی پھر ماشاءاللہ وکلا آپ بھی ایک طاقت ہیں ایک قوت ہیں تو اس لیے اللہ پاک نے ان کا یہ مسئلہ حل کر دیا ہے تمام وکلا خوش ہیں اور انہوں نے آج وہاں پہ اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا اور چیف جسٹس کا والحانہ استقبال بھی کیا سمشات مہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ